تو میں حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ تقریباً چالیس پچاس سال سے یہاں ہمارے جو بڑے ڈریور تھے وہ جیسے وقت گزرتا آتا ہے پچاس سال سے یہ ہم کو میجر اشرف نے الارڈ کر کے دیا تھا وہ پروف بھی ہمارے پاس پرانے ڈریوروں کے پاس ابھی بھی پڑے ہیں کیا ہے کہ ہم ٹیکسی والے ہیں در کوئی ہمارا کوئی بنگلہ کوئی فلیٹ نہیں ہے ہم صبح کو آتے ہیں روزی کرتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں یہ تقریباً چالیس پچاس سال سے ہم در سے روزی کر رہے ہیں تو ہم گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اسی جگہ پہ پرفیکٹ ہیں اور یہ ہمارے کے لیے اچھا ہے اور جو بھی پاسینجر کوئی مریض امرجنسی میں آ جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ پرفیکٹ ہے اگر لڑکانے کے لیے نکلتا ہے کوئی ہارڈ کا مریض ہوتا ہے کوئی بندوق کا مریض ہوتا ہے کوئی اٹیک کا مریض ہوتا ہے کوئی امرجنسی ایکسیڈنٹ والا ہوتا ہے تو ہم کو نکلنے کا راستہ ہے ہم امرجنسی میں نکل جاتے ہیں کوئی بھی آفیس آ جاتا ہے ہمارے اوپر پریشر کرتا ہے کہ بھئی ادھر سے آپ گاڑیاں ہٹاؤ آپ کو شہر میں اندر اڈہ دیں گے یہ کریں گے یہ ایسے باتیں کریں تو جہاں تک میں عالی عدداروں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ہم یہاں پر صحیح ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ وزیرالہ بلوچستان سے کہ ہمارے لیے یہ جو پرفیکٹ ادھا ہے یہ ہم کو پہلے سے ہی میجر اشرب نے لکھ کے دیا ہے ابھی میں ان کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ابھی بھی ہم کو یہ الارٹ کر کے دیں برائے مربانی ہمارے لیے یہ روزی کا مسئلہ ہے ادھر ساؤ گھر کا چولہ جلتا ہے ساؤ ڈریور ہیں ہم اسی سٹاپ پہ تو ساؤ ڈریوروں کا چولہ اسی ذریعے سے چلتا ہے تو میں اس کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ہم تمام جو عالی عددار ہیں اور وزیرالہ بلوچستان ہے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مربانی ہم کو ادھر سے نہیں ہٹائے جس طرح سنا ہے کہ ناظرین یہ ڈریور نے بتایا ہے کہ یہاں سے ہمارا ایک یہ ایسا پوائنٹ ہے جو ہمیں امرجنسی کی صورت میں ہمیں تکلیف نہیں ہوتا ہے اور اس پیشنٹ کو ہموں اس دیلیز پر اس ڈاکٹروں کے پاس پہنچاتے ہیں یہاں سے تین چار راستے مل رہے ہیں اگر ہمیں اور جگہ شفٹ کیا گیا وہاں تکلیف ہوگا تو ہم یہ عوام کی مفاددہ ہمیں یہاں اچھے ہیں تو لوگوں نے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ خدا را ہم بھی ایک انسان ہیں ہمیں ایک شہری ہیں شہری کے ناتے ہم بھی حکومت کی بہت بڑے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں ہمیں جلدہ جلد یہ اپنا جو اسٹینڈ ہے وہ ہمارے نام کی جائے تو بہت نوازش ہوگی